اچھا ایک دور تھا جس میں لالا تاؤلہ خانی سا خیلوی منصور ملنگی اللہ تعلونے والا سرائیکی گائیکی میں اس وقت نام بنانا یا کسی بھی گائیکی میں نام بنانا بہت مشکل تھا کیسٹ کا دور تھا نہ سوشل ویڈیا تھا نہ یوٹیوب فیس بک ٹک ٹک تھا ان لوگوں نے بڑی محنت کی اور دنیا بھر میں اپنا نام بنایا آج کل نسبتاً نام بنانا آسان ہو گیا سٹارٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کسی چینل کے لیے اپنا کسی کیسٹ والے کے لیے اپنا گانا گاتے تھے آپ نے جب سٹارٹ لیا تو آپ نے سٹارٹ سے اس سکلین موسیٰ خیلوی آفیشل جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس سے سٹارٹ لیا یا پہلے دو چار دس گانے کسی کے لیے گائے نئی سٹارٹ میں ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں ریحان خان نیازی آج کل وہ سنگر بھی ہیں واتخیل پروڈکشن سید آپ نے نام سنو کافی فیمس ہے وہ جتنے بھی ہمارے سنگر ہیں پرانے نئے ینگ انہی سے ابھی تک ریلیز ہو رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا بہتخیل پروڈکشن ریحان نیازی پہلے جو دس بارہ نہیں زیادہ سانگ تھے بیس کے لگ بھگنا انہی نے ریلیز کیا مطلب دوہزار سترہ جیسے پروفیشنل طور پر سترہ میں انٹر ہوا شوق تھا مجھے بارہ سے تین چار سال میں سٹرگل سٹرگل جیسے پروفیشنل میرے سانگ افیشل سانگ آنے لگے سترہ آٹھرہ انیس بیس تک تک تقریبا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے وہاں سے بھی میرے سانگ پیسے بھی دیتے تھے جب آپ کا گانا پیسے تو نہیں دیتے تھے لیکن اس وقت ہم یہی کہتے تھے کہ ان کا شکر ہے کہ یہ ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں ہمارا گانا ریلیز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھیں تو یہ پیسے انہی کی ہے جو اب ہم کمہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ ہم اپلوڈ کر دیتا ہے ہم ان کو کھانا بھی کھلاتی تھے اگر وہ ہم اپلوڈ نہ کر دیتے تو آپ یہاں نہ ہوتے ٹھیک ہے اور ان کے چینل پہ میرے سانگ میں نے آپ کو بولے شروع سے یہ نہیں ہے کہ میں نے شروع سے سپورٹ مجھے ہو رہی ہے تھوڑی ہے بہت ہے شروع سے لوگ سنتے ہیں پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں کو بھلا ہو تو شروع سے میرے دو ملین اس طرح کے ویو ون ملین پانچ لاکھ سٹارٹ میں بہت بڑی ویو ہوتے ہیں تو شروع سے وہ آ رہے ہیں سب سے پہلا گانا کون سا وائرل ہوا تھا جو ملین میں گیا اور وہ کس چینل پہ تھا وہ آپ کے اپنے چینل پہ تھا یا کسی اور چینل پہ تھا جو بہت وائرل ہوا ہر جگہ پہ سنا گیا ہو مطلب جو میں نے بولا ہے زندگی کی یہ سٹیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ بسٹیپ بند ہو بڑا رہا تھا پہلا جو میرا سب سے زیادہ جو وائرل سانگ تھا لہا جس سے تھوڑا بہت پتے چلے کہ ہاں یار ایک سکلین سنگر بھی ہے بس یار کچھ لوگ یعنی کہ لاکھ میں سے دس ہزار یا بیس ہزار لوگ جانتے ہیں تو وہ سانگ تھا میرا قزانہ رزوان واتخیل بھی آج کے لئے معاشرہ ان کے بھی سانگ اچھے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈویڈ سانگ کیا تھا اجا او ناراضے دل کو ٹھیک ہے جاندی خاطر در در رول گئے تو وہ واتخیل پروڈکشن ریلیز ہوا تھا تو اس کے 2.23 اس طرح کے ملین میں بھی ہوئے تھا اب تو میرا قیل میں پانچ پہ یا چار پہ ہوگا تو پہلا وہ تھا اس کے بعد گل نبا مردی ہوگی ہے دل ملا مردی وہ بھی واتخیل پروڈکشن پہ تھا ٹھیک ہے وہ بھی وہیں سے آئے اس کا بھی 1.1 ملین ہوگی ہے تو اس وقت نا تو اس طرح کافی سارے سانگ ہیں آپ کا ایک مشہور سانگ ہے جانے والا سانگ تھا غالباً مظر نیازی صاحب کا لکھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہر بندہ آپ کو اس گانے سے جانتا ہے ہاں وہ تو ہماری اپنی پروڈکشن ہے آپ کی تو وہ اپنے چینل پر ہم نے تو 2020 سے نے پھر اپنا چینل بنایا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں مشکل تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تین لاکھ سسکرائبر بھی پوری ہو گئے ہیں اس کے اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں کتنے پیسے یوٹیوب سے کمال لیتے ہیں ویڈنگز اور تمام چیزوں کو شوز کو چھوڑ کے یوٹیوب سے کتنے پیسے آ جاتے ہیں یوٹیوب سے اللہ کا شکر ہے بہت آ جاتے ہیں سیاسی بیان نہیں دینا بتائیں کہ کتنے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں دس لاکھ تک آ جاتے ہیں دس لاکھ تک آپ کو ایوریج ایک مہینے کا یوٹیوب سے آ جاتے ہیں آج کل آپ کا ایک گانا وہ ریلیز تو دو سال پہلے ہوا تھا لیکن آج کل وہ انڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہے انڈیا کے ایک کارٹون نے شاید اس کے اوپر کوئی کارٹونی کوئی چینل ہے اس نے اس کے اوپر ریل بنائیا اور اس وقت وہ شاید اٹھارہ میلین پہ پہنچا ہوئے بلکل وہ میں آج بھی کمیٹ پڑھ رہا تھا تو سارے انڈیا کے کمیٹ تھے نا وہ سانگ ہے موٹر ویت باس آگئی تیرے نال پیار دے قسمیں چیز صابر بھریوں صاحب کا گانا ہے تو وہ نا پہلے بھی وہ ویرل ہوا تھا اس کے دس ملین ویو آئے تھے نا دو سال پہلے وہ شروع سے ایک سانگ اچھا تھا تو اب ریسنٹلی نا وہ نا انڈیا والوں نے نا کاپی کیا ہے کسی کو ریل بنائی ہے نا جیک کوئی کارٹون ہے تو انہوں نے انڈیا والوں کو بھی ان کا بھی شکریہ دا کروں گا جو ہر انڈیا فینز ہیں تو انہوں نے ریل بنائی تو وہ نا شک دم سے نا ایک منت میں کوئی آٹھ میلین کا جمپ لگایا ایک منت میں اسی لاکھ بھی ہو آیا اس کا مطلب دس میلین سے اٹھارہ میلین پہ آگیا ہے وہ ایک ماہ میں تو اس کا ڈیلی بیس پہ ایک لاکھ ڈیلی لاکھ دو لاکھ بھی وہ ڈیلی بیس پہ آ رہے ہیں تو یہ ان کو کریڈٹ جاتے ہیں جو ان کے فین ہیں جو انڈیا میں ہمیں سنتے ہیں انہوں کو بھی بہت شکریہ تو اسی طرح بس آپ کو میں دیکھتا ہوں آپ کی پوسٹ وغیرہ کوئی نیا سنگر ہو کوئی پرانا سنگر ہو تمام سنگرز کے ساتھ آپ کی تصویر آپ کی ٹک ٹاک آپ کی ویڈیو آتی رہتی ہے آج کل مارکیٹ میں جتنا کمپیٹیشن ہے لوگ کبھی بھی کسی دوسرے کو پرموٹ نہیں کرتے کسی کی پوسٹ نہیں لگاتے کسی کی ساتھ تصویر نہیں لگاتے کہ میری آڈینس اس کو نہ مل جائے آپ یہ کام بڑی خوش دلی سے کر رہے ہیں اس کی کیا بجا ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اپنے بندے کا اپنا میار ہر بندے کے اپنی فیلنگ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم کسی کی ساتھ تصویر لگائیں گے کسی بڑے سنگر ہاں یہ اپنے بات کہ میں چھوٹے سنگر کے ساتھ بھی تصویر لگاتا ہوں بڑے کے ساتھ بھی لگاتا ہوں تاکہ یاد لوگوں کو اچھا امیج جائے کہ یہ سنگر ہوتے ہیں کلیگ ہوتے ہیں یہ حلق ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارا جو ہے نا سنگر 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 کو سمجھتے کوئی سی ہاتھ تک نہیں دیتے لیکن ایسا میں کہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے ہم کوئی دشمن تو نہیں ہیں بھائی ہیں تو یہ اچھا میسج جانا چاہیے کہ جو ہماری ینگ آ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ سنگر کی عزت کرنی ہے جو بڑا ہے جو سینئر ہے تو میں تو قسم سے جونئر کی بھی عزت کرتا ہوں یارو نام کا سنگر ہے جیسے جونئر سنگر ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا ٹائم یاد آتا ہے یار یہ بندہ ہے کسی موڑ پر یہ سکلین بنے گا پھر ہم ان کے پیچھے ہوں گے وقت کے طور پر بندہ نہیں سلام کرتا جب وقت آتا ہے تو ہر بندہ دو دو ہاتھن سلام کرتا ہے تو جو آپ کے سامنے جونئر سنگر ہے کل کا وہ ہی سٹار ہوتا ہے تو ہر بندی کو عزت دینی چاہیے چاہے چھوٹے یا بڑے کیونکہ کل آپ کے سامنے وہ ہیرہ بن کے پیش ہوگا پھر آپ اس کے پوہوں بھی بڑھو گے